بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ تو جی آج ہے ان کا جو انتقال ہوا تھا میرے یونس بھائی کا تو آج جی ہے دوجہ دوسرا دن ہے اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ جلتی ہمیں جانا پڑتا ہے رشتی دار ہزار سے بات ہے میرے بنوئی اور میں ان کی سالی ہوں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اگر دیر سے گئے تو باتیں بنتی ہیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی نہ ہماری بات بات کریں سال کا مسئلہ ہوتا ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ چلو بھئی ایک بہت تک میں نہ پہنچ جاؤں گی تو جی ابھی جو نا ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں اور میں ابھی بس لکننے لگی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنے ہی تھی ہر بات آپ لوگ شیئر کرتی ہوں اور میں نے کل جسنا بتایا تھا ان کا انتقالہ گیا تھا محمد یونس ان کا نام تھا ٹھیک ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا نام ٹھیک ہے تو ان کے لئے دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ مقام حاصل ہو ان کو اور یہ کہ بس پڑھ کے ہی انسان جو نا ان کو بخشوا سکتا ہے اور تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو بس اس لئے جو نا میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کل کی اور آج ہے جی دوسرا دن ان کا تو بچے جو صبح ہی چلے جائیں گے اب خبرستان آپ کو بتایا نماز کے بعد جو نا وہ فجر کی نماز کے بعد کہہ رہے تھے کہ سب ہم کزن مغارہ جو بیٹے ان کے وہ بھی جائیں گے چلے گئے ہوں گئے وہ لوگ تو لیکن دن میں میرا یہ تھا کہ بہنیں وغیرہ ساری جو نا ہم نے جلدی ہم نے کہا تھا کہ جلدی جائیں گے کچھ بہنیں جو ہیں وہاں پر رکی بھی ہیں لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بس تو تھوڑے سے یہ کہ ایک تو میرا ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیمار بھی ہوں اور اوپر سے مجھے دوائی کھا نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو نا میں نا ان کے گھر پر رک نہیں سکتی تھی تو میں جلدی آگئی تھی کل رات کو میں آئی ہوں جیسے میں آئی ہوں ویسے میں نے ویڈیو اپنوڈ کی تھی آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا دکھایا نہیں تھا کیونکہ دکھا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے یوٹیوب چینل نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی ٹھیک ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا مناسب نہیں لگتا کہ وہ ان کے گھر پر جا کے میں ویڈیو اپنوڈ کروں اور دکھاؤں سارا کچھ میں ضرور دکھاتی لیکن یہ کہ بس اگر میری میرے الفاظ پہ میرے آواز پہ اور مجھے سمجھتے ہیں کہ جار سے بات ہے یہ اتنا بڑا سانیاں ہیں یہ ہمیں پتا ہے کچھ لوگ جو نہ ہمیں نہ جھوٹ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ویڈیو بنانے کے لیے ویوز بنانے کے لیے ایسا ہم کرتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کی موت کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات بولیں ٹھیک ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ نہ کریں ویوز بڑھانے کے لیے میں اتنی بڑی بات بولوں گے کسی کو مار دوں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ میرے جو مجھے جانتے ہیں میرے گھروانوں کو جانتے ہیں میری فیملی کو جانتے ہیں میری بہنوں کو جانتے ہیں تو ان کو ضرور پتا ہوگا کہ یونس بھائی کا انتقال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تو خیر آپ کو بتے گی کہ پورے خاندان میں کیا سب جگہ پھیل چکی ہے جو جو ان کو جانتے ہیں سب جگہ کیونکہ یوٹیوب چلنل ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں ہوں ان کی سالی اور جو بھی یوٹیوب پہ ان کو جانتے ہوں گے تو وہ ضرور جو نہ آپ لوگ کو بتا بھی دیں گے اور مجھے کمرز بھی کر دیں گے کہ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو نہ یہ اخواہ ہوتی ہے یہ ایسے ویوز بنانے کے لیے تو ایسا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ویوز میں بنانے کے لیے اپنی نا ویڈیو اپلوڈ کروں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کے بات کو مارنا اور یہ سب کچھ بتانا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوئی بھی بات آپ لوگوں سے نہیں چھپاتی ہوں میری خوشی ہو غم ہو کوئی بھی میت کا بھی کچھ بھی ہو ابھی میں نے فروزن شولڈر ہویا تھا ہر چیز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی یہاں تک کہ میں نے آپ کو ہسپتال کے بارے میں بتایا تھا دوائیاں تک بتایا ہر چیز جو بھی ہوتی ہے میرے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہر چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور کیوں نہ شیئر کروں کیونکہ آپ لوگ ہمارے فیملی میں مبھر ہوتے ہوں ٹھیک ہے جی تو پوری دنیا اسٹم پر مجھے دیکھ رہی ہیں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی نہ مجھے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نہ میرے ماں نے مجھے جھوٹ بولنا سکھا ہے ٹھیک ہے تو بس ابھی میں جا رہی ہوں ان کی طرف اور بس سمپل سے میں نے کوئی وہ ایسے کپڑے نہیں پہننے کے جاتے ہیں ہم لوگ نا کل میں جو وائٹ پہنن کے گئی تھی ابھی میں نے جو نا یہ جو میں نے پہنا ہوئے بس سمپل سا میں نے جو نا سکھوٹ پہنا ہوتا ہے میں نے کوئی کان میں نہیں پہنتی ہاتھوں میں پہنتی میں کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ انتقال والا گھر ہوتا ہے تو اس میں ہم نے جو نا ان کے لیے پڑھنا ہوتا ہے بس صرف پڑھائی کام آئے گی اور کچھ بھی کام نہیں آتا تو وہاں پر جا کے ابھی تو یہ کہ بسم اللہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ تیجہ ہے کیونکہ کل جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا تھا جمعہ سات بجے ان کا انتقال ہوا ہے وہاں کل انتقال ہوا اور کل ان کو دفنا دیا گیا تھا جو پہر میں ٹھیک ہے ان کی نوازیں جنازہ تھی اور سوا ایک بجے ان کو لے کے چلے گئے تھے تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی میں گھر پہ آکے رات کو میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کیا آپ لوگوں کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہے دوسرا دن اور صبح کے نہ بج رہے ہیں ابھی ایک بجنے والا ہے لیکن میں نے جانے سے پہلے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لیکن میری ویڈیو بھی جو نہ اپلوڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندرہ ڈیڈنگ کرنا یہ وہ نہ جب میں آج ہوں گی تو پھر میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی ٹھیک ہے جی تو بنے رہی گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہی ہیں میری ویڈیو اور آپ کا دل کرے تو بھئی سسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو بس یہ ہے کہ ان کے لئے دعائے کی جگہ میں یہ کہہ سکتی ہوں میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی آپ لوگوں سے کوئی گزارش نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کے لئے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے کل جو ہے وہ ہے جی تیجہ تو کل کی ویڈیو بھی جو ہوگی وہ بھی میری یہ ہوگی میری کھانے پینے کے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ نہیں کروں گی کوئی بھی اس قسم کی ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گی کیونکہ مجھے صبح ہی لکھرنا پڑتا ہے کل ہے تیجہ جی صبح بھی مجھے جو نا جلدی پہنچنا پڑے گا کل بھی مجھے جو نا ایک بجے پہنچنا پڑے گا کیونکہ پورا گھر پوری فیملی جو آئے ہوتے سسرال والے سارے آئے ہوتے میکہ سارا ہی ہوتا ہے اور یہ غم میں جو نا میں یہ کہنا چاہتی ہوں صرف کہ غم میں جو نا آپ پہلے شرکت کریں کوئی بیمار ہو تو پہلے جانا چاہیے انسان کو دیکھو خوشیوں میں تو ہر کوئی جاتا رہتا ہے لیکن کسی کا غم ہوتا ہے آپ پاٹ رہے ہیں صحیح غم بڑھتا ہے تو انسان کو جب بھی کوئی بیمار ہو کچھ بھی آپ فورا پہنچا کریں کوئی کیسا بھی آپ کے ساتھ کیسا رہے لیکن آپ کا فرض جو بنتا ہے وہ آپ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی تو یہ کہ خوشیاں تو آپ کو پتہ ہی آتی جاتی رہتی ہے خوشی میں پہلے شرک نہ ہو لیکن غم میں جو نا وہ شرک ہونا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے اور یہ کہ اللہ یہ دیکھیں ہر کسی پر یہ وقت آ سکتا ہے نا کیونکہ ایک باپ چلا گیا ایک بچیوں کا باپ چلا گیا ہے ابھی ان کی جو بچیاں ہیں ابھی اس کی دو مینے کے بعد اس کی بچی کی شادی ہے اب اللہ علم دیکھیں ابھی نا پورا سوسرحال بھرا پڑا تھا ان کا جو کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ابھی کیا ہونے والا ہے اب اللہ علم کیا نہیں جدات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے سوچی نا چیزیں ہوں گی ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی جیسے ایسی ویڈیو مجھے چیزیں ملتی رہیں گی باتیں ملتی رہیں گی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی ٹھیک ہے جی تو مجھے دیجئے اجازت اپنی نورنگ کو تو پھر مجھے وہاں پر بھی جانا ہے کافی ٹائم ہو جائے گا تو میں ویڈیو جب آ جاؤں گی پھر اپروڈ کروں گی ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیان رکھیں